اشک کی پیاس ہاں حضرت السیدنا آہ یہاں پر ایک اور بات پتا دوں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی ایک پریشانی لاحق پریشان ہو گئے دیکھا کہ جب مومن مرتا ہے نا جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے بڑی آسانی سے قبض کی جاتی ہے کوئی تکلیف نہیں حیران ہو گئے پریشان ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے ہرے ہم نے تو لوگوں کو نزہ کی سختیوں میں مقتلع ہوتے ہوئے دیکھا آنکھیں نکل آتی ہیں زبانیں باہر نکل آتی ہیں چیخیں نکل آتی ہیں بڑی تکلیف سے لوگ گزرتے ہیں حیران تھے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی اسی پریشانی میں نیند آگئے سو گئے قسمت نے انگڑائی لی کونین کے والی خسروے خلوبہ سیاہ اللہ مکہ نازش حرد جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرایا آقا کا دیدار کیا آقا نے فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کر سورہ یوسف کی تلاوت کر پریشان تھے حیران تھے کہ جب انسان مرتا ہے تو تکلیف کیسے نہیں ہوتی یہ کیسے ممکن ہے جب روح قبض کی جاتی ہے جب انسان نظر کی سختی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بڑی مشکل منزل ہے آقا نے اشارت فرمایا سورہ یوسف تلاوت صبح اٹھے آنکھلی سورہ یوسف تلاوت تو پہلی آیت جس پر نظر پڑی وہ کیا تھی قطع نائی دیا ہن مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہاتھ میں سیب تھے ہاتھ میں چھوڑیاں تھی انگلیاں کٹ گئیں حسن یوسف میں ایسی مبہوت ہو گئیں حسن یوسف کو دیکھ کر ایسی بھی ہوش ہو گئیں انگلیاں کٹ گئیں افتقنہ کی ترد نہ ہوا تکلیف نہ ہوئی آرنامہ اسماعیل حقی نے بات سمجھ لی کہ حضور نے کس طرف اشارہ فرمایا ہے میرے آقا کا اشارہ کس طرف تھا فرمایا سورہ یوسف تلاوت کر لے تو کہتا ہے مومن مرتا ہے تکلیف نہیں ہوتی کہا اگر مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا یہ حسن یوسف ہی کا اثر تھا انگلیاں کٹ گئیں درد ہوا محسوس نہ ہوا ہرے حسن مصطفیٰ کا یہ اثر ہے مومن جب دنیا سے جاتا ہے مدینے والے کا چہرہ دیکھتا ہے درد ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا ہے نورا رسالہ نورا رسالہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ غزوہ عہد میں زخموں سے چور چور ہیں بڑی تکلیف میں بڑی پریشانی میں بہت درد محسوس کر رہے ہیں درد اس قدر ہے اس قدر شدید درد ہے کہ ان کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے اچانک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھتی ہیں قریب آتی ہیں یہ تو عاشق مصطفیٰ ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں دیکھتی ہیں کہ یہ تو آخری سانسے لے رہے ہیں یہ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں انہوں نے پانی کا ذکر کیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا خوراں پانی پلاتی ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس پانی سے کیسے بچ سکتی ہے وہ عاشق مصطفیٰ ہے وہ کہتے ہیں اے عائشہ اب میری ایک ہی تمنہ ہے اے ام المؤمنین اب میری ایک ہی عارضو ہے میری ایک ہی خواہش ہے کاش کوئی میرے آقا کو بلا کے لے آئے پیغام دے دے غلام دنیا سے جا رہا ہے ایک تمنہ ایک عارضو ایک خواہش کچھ نہیں مانگتا کوئی دنیا کا پانی میری پیاس نہیں بجا سکتا دنیا کے دریہ میری پیاس نہیں بجا سکتے اب ان آنکھوں کی پیاس بجے گی ودیدار مصطفیٰ سے بجے گی کوئی آقا کو بلا کے لائے سعیدہ عائشہ فوراں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے یا رسول اللہ آقا دیکھئے آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے آپ کو پکار رہا ہے کون این کے والی فوراں آپ نے عاشق کے سرحانے آتے ہیں عاشق انتظار کر رہا ہے انتظار میں حضرت زیاد کی آنکھیں بدھ ہو جاتی ہیں ابھی آنکھیں بدھ ہو چکی ہیں آقا سرحانے تشب لاتے ہیں فرماتے ہیں دیکھ ہے زیاد دیکھ ہے زیاد تیرا پیار آ گیا ہے تیرا محبوب آ گیا ہے حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کی آواز سن کے فوراں نوت آتی ہیں آنکھیں کھولتے ہیں آقا کا دیڈار کرتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں بڑی تخلیف ہوتی ہے جسم کو گسیٹ کے آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہتے ہیں رضی تو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبی جن آقا فرماتے ہیں ہے زیاد کوئی آخری تمنا کوئی آخری عرض حضرت زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا ایک ہی تمنا ہے ایک ہی عرض ہے اب یہی جملے مکمل نہیں ہوتے زبان کی حرکت بند ہو جاتی ہے کچھ مزید نہیں کہتا ہے آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں گرتے ہوئے پھر حمد جمع کرتے ہیں ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے جو قیامت تک آنے والے عاشقوں کے لیے میار محبت بن جاتا ہے وہ جملہ کیا ہے حضرت زیاد کہتے ہیں فُجْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى فُجْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى فُجْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى ارے لوگوں تم سمجھتے ہو دولت حاصل کر لی تو کامیابی مل گئی تم سمجھتے ہو عزت مل گئی تو کامیابی مل گئی تم سمجھتے ہو نام مل گیا کامیابی مل گئی چورت مل گئی کامیابی مل گئی اس دیوانے نے کہا ہیں انہیں شہرت مل جائے دونت مل جائے عزت مل جائے آپ کے دیوانے کے لیے کامیابی یہ ہے فزتو بیرپل کعبہ آپ کے قدموں میں موت مل گئی میں کامیاب ہو گیا سلام پیش کرتے ہیں ان عاشقوں کی پرقہ میں جنہوں نے یہ کہا میں بسنی ہو جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام نارا رسالہ نارا رسالہ یوں عاشق کی پیاس وجتی ہے پانی سے نہیں وجتی ودیدھار مصطفیٰ سے وجتی ہے یوں عاشق دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ تم اتنی شون بیان کرتے ہو آقا